اور اس پرکار کی گھٹنا اس سمیں گھٹی تھی جب میں بھارت ورش میں گیا تھا اور ان دھرم کے سیوکوں سے ملا تھا اور وہاں پر اس سمیں ایک سبھا میں لگ بگ پانچ لاکھ لوگ ہوں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری بڑی سبھاؤں میں سے ایک رہی ہوگی اور میں پویتر آتما کے دوارہ اس سبھا میں لوگوں کے منوں کے گپت بھید پرکڑ کرنے لگا سبھی لوگ دیکھ رہے تھے کہ پویتر آتما لوگوں کے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں بتا رہا تھا اور ان کے مستش کے وچاروں کو پرکڑ کر رہا تھا اس سبھا میں راج کی ورک کے لوگ اور دھرموں کے دھرمیں ادھاکش اور ان لوگوں نے یہ دیکھ کر یہ کہا کہ یہ ویکتی لوگوں کا مستش پڑ رہا ہے یا مائنڈ ریڈنگ کر رہا ہے پرارتنا پنکتی میں اس سمیں پانچ یا چھے جن گزرے ہوں گے جبکہ ایک اندہ بیقتی میرے سامنے آیا جو کی پون روپ سے اندہ تھا اور اس کی آنکھیں میری اس کمیز کی طرح سے پوری سفید تھیں تب میں نے کہا کہ یہاں ایک اندہ بیقتی ہے جسے دیکھ کر کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ وہ اندہ ہے میں نے کہا کہ اگر میں اس کے لئے کچھ کر سکا تو ضرور کروں گا لیکن یہ تو پرمیشور کے اس وردان کے دوارہ ہی ہو سکے گا جو مجھے یہ بتا سکے گا کہ اس نے کیا کیا ہے اور اگر پرمیشور کا یہ وردان میرے دوارہ اگر یہ بتا سکا کہ اس نے کیا کیا تھا تو وہ یہ بھی بتا سکے گا کہ آگے کیا کیا جانے والا ہے اور اس آدمی کی اور دیکھ کر میں نے کہا کہ یہ سوریہ کی پوجہ کرتا رہا ہے اور پچھلے بیس ورشوں سے یہ اندہ ہے میری بات کو جب انوادک نے کہا تو پتا چلا کہ یہ بات سکتے تھی اور میں نے آگے کہا کہ یہ شادی شدہ ہے اور اس کی پتنی کم آئیو کی ہے اور اس کے پاس سات اور نو ورش کے دو پتر بھی ہیں اور ان کے نام بھی میں نے بتا دیئے اور ساری باتیں سچ نکلیں تب سبا کے مد میں سے ایک لہر سی اٹھی اور لوگوں میں سے کچھ نے کہا کی یہ تو مستشک ادھیان ہے اور منو ادھیان کے دوارہ یہ شخص ساری باتیں بتا رہا ہے تب میں نے سوچا پربو مجھے آپ کی سہتہ کی ضرورت ہے کرپیا آپ میری مدد کیجئے یہ لوگ آپ کے اس وردان کو ٹیلی پیتھی کی سنگیہ دے رہے ہیں جبکہ پربو آپ جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے پھر بھی میں نے انہیں وچن میں سے بتایا کہ ییشو مسیح تب تک کچھ بھی نہ کرتا تھا جب تک کہ وہ پتہ کو کرتا دیکھ نہ لے اور تم مڑ کر جب میں نے اس وقتی کی اور دیکھا تو درشن میں اس کو ایک ٹھیک اپنی طرح کی آنکھوں والا آدمی پایا اور میں نے سوچا کہ یہ ہی ٹھیک سمیں ہے اور میں نے کہا کہ یہ آدمی سوریہ کا اپاسخ ہے اور اب پون روپ سے اندھا ہے اور میں نے کہا کہ یہاں پر مسلمان دھرم کے مولوی بیٹھے ہیں اور یہاں شیعہ جین بودھ اور انہے انہے دھرموں کے پجاری آدھی اپستت ہیں اس آدمی کو آنکھوں کی روشنی چاہیے یہ چاہتا ہے کہ دیکھنے لگے اب کہنا نہ ہوگا کہ اس نے سرسٹی کے رچتا کی اپاسنا نہیں کری ورن رچنا کی یعنے سورج کی اپاسنا کری ہم سب یہاں آج رات بیٹھے ہیں اور یہ بار ٹھیک ہے میں نے کہا کہ مجھے آج ایک جین مندر میں لے جایا گیا تھا جہاں سترہ ویبند متوں و دھرموں کے لوگ جمع تھے اور وہاں میرا ایک انٹریو لیا گیا ان میں سے سبھی لوگ مسیح کے ورد تھے ان میں سے سبھی لوگ مسیح ورد تھے اور میں نے اس سباہ میں کہا کہ آپ میں سے کئی لوگ یہاں موجود ہیں جو وہاں تھے مجھے یاد ہے اب اگر آپ لوگ مسیح کو غلط سمجھتے ہیں اور اس کے ورد ہیں تو ٹھیک ہے مگر یہ آدمی اس سمیں ٹھیک ہونا چاہتا ہے اور آنکھوں کی جوتی پانا چاہتا ہے اور حقیقت میں سرسٹی کرنے والا پرمیشور جس نے اس دنیا کو بنایا کیول وہی اس کی آنکھوں کی جوتی لوٹا سکتا ہے اور یہ بات ترک سنگت اور ماننے کی یوگ ہے اور میں نے کہا کہ یہاں پر سب سے بڑا دھرم اس سمیں مسلمان دھرم ہے اور اگر کوئی مولوی یہاں آ کر اس کو آنکھوں کی روشنی دے سکے تو میں مسلمان دھرم اپنا لوں گا یا کوئی بدھرم کا پجاری اسے چنگائی دے سکے اس کی آنکھوں میں روشنی لاسکے کیونکہ کہیں تو پرمیشور ہوگا جس نے اسے بنایا ہے کوئی نہ کوئی کہیں تو کسی کا خدا ہوگا کیونکہ بنا رچتہ کے کوئی رچنا نہیں ہو سکتی اور ان آنکھوں میں جوتی رچنا کیول رچتہ ہی لاسکتا ہے اس کی آنکھوں کی جوتی کو بجھے بیس ورش ہو گئے ہیں کیونکہ یہ سورے کی پوجہ کرتا تھا اور سورے کی اور دیکھ کر سوچتا رہا کہ یہ سورگ میں جائے گا اس نے انجانے میں ایسا کیا ہے آپ بودھ دھرم کے پوجاری کہیں اس بارے میں کیا کہ سکتے ہیں میں نے کہا آپ عدیق سے عدیق اس کی وچار دھارہ کو بدل دیں گے اور اس سے کہیں گے کہ یہ غلطی پر ہے آپ لوگ اپنے مرت پوروجہوں کے اپاسک ہیں اور آپ یہی کہیں گے کہ اس نے غلط سوچا ہے لیکن آپ اس کے لئے کریں گے کیا آپ بس اس کی وچار دھارہ بدل دا لیں گے اور پھر میں نے پوچھا مسلمان دھرم والوں آپ کیا کریں گے آپ بھی اس کے سوچنے کے ڈھنگ کو بدلوا دیں گے شیعہ لوگ جین لوگ وغیرہ وغیرہ آپ کیا کریں گے آپ بھی کیول اس کی وچاروں کو ہی بدل پائیں گے میں نے آگے کہا کہ ہمارے سنیوک سراج امریکہ میں بھی ایسا ہی ہے میتھوڈسٹ وہاں ہیں جو یہی چاہتے ہیں کہ سبھی بیپٹسٹ میتھوڈسٹ بن جائیں اور پینتھکوستل لوگ چاہتے ہیں کہ سبھی میتھوڈسٹ لوگوں کو پینتھکوستل بنا لیں لیکن یہ تو کیول وچار دھارا کا بدلنا ہوگا لیکن ہم یہاں اس بابت بات نہیں کر رہے ہیں ہم یہاں پر پرمیشور کی بات کر رہے ہیں جو کی ساری سرشٹی کا رچنے والا ہے اور میں نے کہا کہ نشتر روپ سے سرشٹی کا رچتہ اتر دے گا اور اگر مجھے درشن نہ ملتا تو میں وہ سب نہیں کہتا قدابی نہیں کہتا اور میں نے آگے کہا کہ کوئی ایک جو پرمیشور ہے وہ آئے اور اس کی آنکھوں کی جوتی اسے واپس دے دے میں اس سمیں سبھی پجاریوں مولویوں راجاؤں کو للکارتا ہوں کہ کوئی بھی آئے اور کوئی بھی تتاقتت پویت ترجن آئے جو بھی چاہے وہ آئے اور یہاں اگر اس کی آنکھوں کو چنگا کرے اسے جوتی دے اور میں آپ کے دھرم کو گرن کروں گا اور مت پریورتن کرلوں گا میری اس للکار سے ایک دم سنہ ٹچا گیا اور سبھی لوگ نشچل بیٹھے رہ گئے دیکھئے کوئی بھی سامنے نہیں آیا اور میں نے پوچھا آپ اس بابت اتنے خاموش کیسے ہو گئے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اسے درشتی نہیں دے پائیں گے اور نہ ہی میں یہ کام کر سکتا ہوں لیکن وہ سرگی پرمیشور جس نے اپنے پتر یشو مسیح کو پھر سے جی اٹھایا تھا تتہ جس کے ہم سب داس ہیں اسی نے مجھے درشن میں دکھایا ہے کہ یہ آدمی اپنی درشتی پھر سے پانے جا رہا ہے اور میں نے کہا کہ اگر ایسا نہ ہو تو آپ مجھے ابھی ہندوستان کو چھوڑ کر واپس جانے کا عادیش دے دینا میں چلا جاؤں گا لیکن اگر ایسا ہو جائے تو آپ میں سے پرتی ایک جن اپنا جیون یشو مسیح کو دے دینا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ منوشے اپنی درشتی پا جائے تو آپ میں سے کتنے لوگ مسیح کو اپنا جیون ارپت کر دیں گے آپ لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے دھرم کا کوئی بھی دھرما دھیاکش پجاری یہاں اس کی درشتی لوٹانے نہیں آ پایا جب وہ آپ کو اپنے اپنے دھرم کی بڑائی کرتے اور اسے بڑا دھرم بتاتے ہیں تو وہ یہاں کیوں نہیں آ پائے کوئی یہاں سامنے آ کر کچھ کہتا کیوں نہیں میری للکار پر کوئی بھی نہیں آیا میں نے کہا کہ آپ لوگ جو دور پر بہار کی اور ادھر بیٹھے ہیں اس اندھے آدمی کو دیکھ رہے ہیں اور وہاں ایک ڈاکٹر آیا اور اس نے اس کی آنکھوں کا نرکشن کر کے اپنے کندے جھٹکتے ہوئے کہا کہ یہ بالکل اندھا ہے اور میں نے کہا کہ واسطہ میں یہ آدمی اندھا ہی ہے لیکن پرمیشور اگر اس کی آنکھیں ٹھیک کر دے تو آپ میں سے کتنے لوگ یشو مسیح کی سیوہ کرنے کو تیار ہیں اور جہاں تک میں دیکھ سکتا تھا کالے کالے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا ایک سمندر سا لہراتہ دکھائی دیا اس آدمی کی اور مڑتے ہوئے میں نے کہا کہ پربو یشو اس سبح کو بتا دی گئے کہ آپ ہی مہان پرمیشور ہیں اور اسی سمیں اس آدمی نے میری گردن کے پاس سے مجھے کسکر پکڑ لیا اور اس نے جوش میں وہاں بیٹھے بمبائی کے میر کو کسکر پکڑ لیا اس کی درشتی لوٹ آئی تھی اور کسی اچھی درشتی والے منش کی طرح سے وہ دیکھ پا رہا تھا یہ سب کیا ہے واسطہ میں یہ سامت ہے پرمیشور پرمیشور ہے اور شیطان شیطان آپ یہ مت کہیے کہ آپ شیطان کے اسطط میں وشواس نہیں کرتے جب میں نے سیوکائی شروع کری تھی تو نتے پرتی مجھے اس کا سامنا کرنا پڑتا تھا مجھے یہ مت سمجھائیے کہ شیطان نہیں ہوتا میں اس بارے میں بہتر جانتا ہوں مجھے پتا ہے کہ وہ ہے کیونکہ مجھے اس کے ورد نتے لڑنا پڑتا ہے آپ کو اس کا سامنا کرنے کے لیے پرشکشن لینا ضروری ہے کسی شکشہ منوی جان آجی کا پرشکشن نہیں لینا ہے ورن پویتر آتما کے دوارا شکشت ہونا ضروری ہے آپ کو سیکھنا ہے کہ پرمیشور کی سامرد اس کے وچن میں ہے اور اسے پرگٹ کرنا ہے اپنے شطر کو پہچانیے وہ کتنا ظالم ہے